رمضان کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسد کرنے والا ہمیشہ سامنے والے کی نعمت فضل علم پیسہ شورت عزت صحت خسن اور ہر وہ خوبی جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے زوال کا متمنی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہیں مجھے مل جائے قرآن پاک میں اللہ رب العزت وعدہ اللہ شرک نے اشارت فرمایا ام یحسدون الناس علاماتاہم اللہ من فضلہی وقت آتینا آر ابراہیم الكتاب والحکمہ واتاہم ملکن عظیمہ کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل اور مہربانی سے یہ نعمت عطا کری ہے اور ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں کتاب اور حکمت اور بادشاہتیں دیں پہلی بات قرآن پاک کے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے لہذا حسد کرنے والے انسان کو اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ مجھے بھی یہ نعمت نصیب ہو جائے لیکن دوسرے سے اس نعمت کے زبال کے لیے کبھی تمنہ نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے حسد نہ کرنا کسی سے بغض نہ رکھنا بلکہ آپس میں اللہ کی بندگی میں بھائی بھائی بن کر رہنا تو پتہ چلا اسلام اور ایمان ہمیں اس بات کی نصیت کرتا ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا رویہ رکھیں اور اس سے اس کی نعمتِ الہیہ عطا ہونے پر حسد نہ کریں اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ بھی تو ارشاد ہے ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا یادہ خیرخواہی کرنا ایمان ہے اور حسد کرنا شیطانی صفت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطانی صفت سے دور رہیں اور ایمانی صفتوں کو بروئی کر رہیں یہ بات بھی بتا دینی اور یاد رکھنے کی ہے کہ حسد کرنے والا کبھی بھی محسوس کا نقصان نہیں کرتا بلکہ حسد کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے اس لیے کہ جڈیس سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر اور جینی کیفیتیں اس کے بدن پر حسد انداز ہوتی ہیں اگر یہ مسلسل حسد کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے اپنے منٹل ایمیلیٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنی سوچ اور فکر میں گند ڈال رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کے صحت ورباد ہوگی جس کے نتیجے میں اس کے اندر قوتِ ادافیت اور کام کرنے کی صحیحیت کم ہوگی یادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے کلام کو نبی کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسانی عقل اور سائنس کے تجربات کو مانتے ہوئے حسد سے پرہیز کریں اور ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے محنت کر حسد نہ کر تو پتہ چلا کہ انسانی زندگی میں اور انسانی معاملات میں ہمیں قرآن کی طرف سے حسد نہ کرنے کی ممانیت اور نبی کے فرمان میں حسد سے دور رہنے کی نصیحت اور جدیز سائنس نے جب یہ پروف کر دیا کہ حسد انسان اپنی سوچ اور فکر سے ایسے مادے خالص کرتا ہے جس سے اس کی صحت برمان ہو جاتی ہے لہذا آخرت بنانے کے لیے دنیا سوارنے کے لیے صحت برقرار رکھنے کے لیے حسد سے دور رہا جائے حسد سے بچا جائے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی ایمانی کیفیتوں کو پروئی کار لانے اور حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقنا اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی